میں مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن امران نیازی صاحب کی قومی اسیمبلی کی رکنیت فوراں محتل کرے قانون کی حکمرانی تب ہوگی جب بڑا قانون کی گرفت میں آئے گا اگر کوئی وزیر اعظم ہے وہ آئین قانون کو اپنی جوتی کے نیچے روندے اور اس کے خلاف کوئی ادارہ کاروائی نہ کرے تو پھر ہر طاقتور اس ملک میں آئین اور قانون کا مزاق اڑائے گا آج امران نیازی صاحب نے ایک بار پھر خود کو نصیم اجازی صاحب کے ناول کا ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے پاکستان کی خودمختاری پاکستان کی آزادی کی وہ کتنی بڑی علامت ہیں امران نیازی صاحب آپ جو پاکستان کی خودمختاری کی علامت بنتے ہیں ایپسلیوٹلی ناٹ کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں یہ ایپسلیوٹ ناٹ وہاں کہاں گیا تھا جب آئی ایم ایف کے آگے آپ سرنڈر کر رہے تھے جب سٹیٹ بینک کو آپ فروخت کر رہے تھے تو ایپسلیوٹلی ناٹ کدھر چلا گیا تھا جب غریبوں کے اوپر چار سو ارب کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہے تھے تو ایپسلیوٹلی ناٹ کدھر چلا گیا تھا پاکستان کی خودمختاری جتنی آپ کے دور میں کامپرمائز ہوئی ہے ماضی میں کسی حکومت نے پاکستان کی خودمختاری کا اتنا سودہ نہیں کیا آج آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو میرے ساتھ کھڑے ہو تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ مہنگائی کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ بیروزگاری کے ساتھ کھڑے ہونا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے غربت بڑھتی ہوئی اس کو سپورٹ کرنا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ ایک سو اسی روپے پہ جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے توکیری کر دی گئی ہے اس کو سپورٹ کرنا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو دوبارہ سیر اٹھانے کا موقع دینا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے میڈیا کا گلہ گھونٹنا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے مخالفین پر جھوٹے مقدمے کردار کشی اور بہتان میں پی اچ ڈی کرنا آپ چار سال کا جواب دیں عمران نیازی صاحب آپ کوئی نئے اداکار نہیں ہیں کوئی نئے حکمران نہیں ہیں آپ چار سال سے یہی اداکاریاں کر رہے ہیں چار سال سے یہی تقریریں آپ قوم کو سنا رہے ہیں لہٰذا قوم اب آپ کی اصلیت جان چکی ہے خالی تقریروں سے آٹا، آلو، پیاز، ٹماتر، گھی، بجلی کا بل یا گیس کا بل لوگوں کا ادا نہیں ہوتا آپ کی تقریروں سے غریب آدمی اس مہنگائی کے ساتھ جو آپ نے توڑی ہے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا آپ کی ان جھوٹی تقریروں سے غریب آدمی اپنے بوڑے ماں باپ کے لیے دوائیاں نہیں خرید سکتا آپ نے پاکستان میں جو بربادی اور انتشار پیدا کیا ہے اس کی پچھلے ستر سال میں کوئی مثال نہیں ملتی اور آج پھر آپ پاکستان کے اداروں کو للکار رہے ہیں آپ نے الیکشن کمیشن کو اسی طرح بے توکیر کیا ہے جیسے آپ نے سپریم کورٹ کو بلدیاتی اداروں کی بحالی کے فیصلے کے بعد بے توکیر کیا تھا آپ خود کو شہنشاہ معظم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں آئین سے بڑا ہوں میں قومی اسیملی سے بڑا ہوں میں قومی اداروں کو جواب دے نہیں ہوں تو جناب امران نیازی صاحب اب آپ کا وقت اعتصاب کا آگیا ہے آپ سوات میلسی کراچی کی دوڑے نہ لگائیں ادھر آئیں قومی اسیملی میں ایک سو بہتر رکن قومی اسیملی پیش کریں آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے آپ کے خلاف کوئی میراثن ریس کا نوٹس نہیں ہے کہ آپ نے دوڑ دوڑ کے اپنی آنیاں جانیاں دکھانی ہیں اپنے جلسے دکھانے ہیں جب جلسوں کا ٹائم آئے گا تو ہم جلسہ جلسہ بھی کھیلیں گے ابھی تو تحریک عدم اعتماد ہے اتنا دوڑنے کی بجائے یہاں بیٹھیں ایک سو بہتر عراقین کا اعتماد ثابت کر دیں تو مزے سے حکمرانی کریں لیکن اگر آپ اعتماد کھو چکے ہیں تو استیفہ دیں اور گھر جائیں قوم کو مزید مہاز عرائی کی طرف نہ دھکے لیں آپ کا خیال ہے کہ آپ کے دس لاکھ کے مجمع سے پاکستان کے منتخب قومی اسیملی کے عراقین کو آپ حراسہ کر کے ڈرا کے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد سے بج سکیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے آپ کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے آج دس دن ہو گئے ہیں آپ کے کارنامے اور آپ کے کرتود تو یہ ہیں کہ کوئی بھی آپ کا ساتھی ہمت نہیں کر پا رہا کہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو کے ہاتھ کھڑا کرے اور اپنی حمایت کا اعلان کرے اس لیے کہ جو بھی آپ کے حمایت میں ہاتھ کھڑا کرے گا وہ عوام کا دشمن ٹھہرے گا وہ مہنگائی کا ساتھی ہوگا وہ نوجوانوں کی بے روزگاری کا ساتھی ہوگا اور وہ گھڑا کرے گا